سٹوڈنٹس اس پریکٹیکل میں ہم لیمٹنگ فرکشن فائنڈ اوٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک رولر کو ایک ہورزنٹل پلین پہ رول کرواتے ہوئے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ میں ہم فائنڈ اوٹ کریں گے لیمٹنگ فرکشن اور جب یہ رول کرے گا یعنی کہ ہم فورس اپلائے کریں گے یہاں پہ ویٹس کی فارم میں تو جب جسٹ اپلائیڈ فورس جو ہے وہ اوورکم کر لے گی فرکشن کو اور رولر اس وقت رول کرنے لگ جائے گا تو پھر ہماری اپلائیڈ فورس جو ہے وہ لیمٹنگ فرکشن کے برابر آ جائے گی اور سٹوڈنٹس ہم رولر کی بجائے ہم ایک بلوک کو رکھتے ہوئے بھی فورس آف لیمٹنگ فرکشن فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور کوفشن آف لیمٹنگ فرکشن فائنڈ اوٹ کرتے ہیں لیکن اس کیس میں جو موشن ہوتی ہے اور جو فرکشن ہوتی ہے لیمٹنگ فرکشن وہ سلائڈنگ کے لیے آتی ہے جبکہ یہاں پہ ہم رولنگ کے لیے فائنڈ اوٹ کرنے جا رہے ہیں اور سٹوڈنٹس رولنگ کے لیے جو لیمٹنگ فرکشن ہوتی ہے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو کیس آف سلائڈنگ جب یعنی کہ سلائڈ کرواتے ہوئے ہم لیمٹنگ فرکشن فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اس کی ویلیو سے تو سب سے پہلے تو دیکھیں گے ہمیں کیا پریٹس چاہیے اس پریکٹیکل کے لیے پھر اس کے بعد پرفارم کریں گے پریکٹیکل سٹیپ بائی سٹیپ ان کے پروسیجر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم میرمنٹس لیں گے پروسیجر کے دوران ہی اور پھر انہی کو یوز کرتے ہوئے کالکولیشنز کریں گے اور ریزلٹ فائنڈ اوٹ کریں گے جو کہ ہم نے لیمٹنگ فرکشن فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے پریٹس دیکھ لیتے ہیں کیا پریٹس ہمیں چاہیے تو ایک تو ہمیں رولر چاہیے ہوگا جس کے ساتھ ہک بھی لگا ہوا ہو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک پین چاہیے ہوگا تاکہ ویٹ ڈال کے فور سپلائی کر سکیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویٹ کے لیے ویٹ باکس چاہیے ہوگا جس میں سے ہم ویٹ لیں گے اور پھر ہورزنٹل پلین جو کہ ایک لکڑی کا بورڈ ہوتا ہے جو آپ اس سیٹ اپ میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ ایک پولی بھی اٹیچ ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس رولر کو اور پین کو آپ اس میں اٹیچ کرنے کے لیے ہمیں دھاگا بھی چاہیے ہوگا ارینجمنٹ یہاں پہ سارے سیٹ اپ کی اپریٹس کی آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹیبل پر ہورزنٹل پلین کو لیول کر لیں گے ایک سپٹ لیول کی مدد سے پھر اس کے بعد ہم رولر کو رکھیں گے اس ہورزنٹل ٹیبل ہورزنٹل پلین پر یعنی کہ اس لکڑی کے بورڈ پر اور پھر اس کی ہک کے ساتھ دھاگا بانتے ہوئے تریڈ بانتے ہوئے دھاگے کا دوسرا سرہ جو ہے وہ پین کے ساتھ بانیں گے اور پین کو نیچے لٹکا دیں گے جبکہ رولر کو ہم رکھ دیں گے اس ہورزنٹل پلین پر یعنی کہ بورڈ پر اور اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے کہ یہ جو تھریڈ ہے یہ ان لیول ہونا چاہیے یعنی کہ ہورزنٹلی جو ہے وہ یہ لیول میں ہونا چاہیے یعنی کہ اس ہک سے لے کر اس بورڈ تک یہاں پہ جو ہائٹ ہے دھاگے کی بورڈ سے وہ اس انڈ پہ بھی اتنی ہی ہونی چاہیے تو ہم کہیں کہ ہورزنٹلی جو ہے وہ ان لیول ہے اس ہک سے لے کر اس پولی تک اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ تھوڑے تھوڑے کر کے ویڈ ڈالیں گے اب جیسے ہی ہمارا یہاں پہ اپلائیڈ فورس جو ہے وہ اس فرکشن کو اوور کم کر رہی ہوگی تو رولر جو ہے وہ رول ڈاؤن کرنے لگ جائے گا اور اس وقت جو ہماری اپلائیڈ فورس ہے وہ فورس آف لیمٹنگ فرکشن کے برابر ہوگی تو پھر یہاں پہ میس ایلیکٹونک بیلنس یا فیزیکل بیلنس کی مدد سے فائنڈ ڈال کر لوں گا اور وہ میں نوڈ ڈاؤن کر لوں گا اور پھر اس کو ویٹ میں بھی کنورٹ کر لوں گا تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پہلے تو میں نے ویلی آف جی جو ہے وہ منشن کر دی ہے جو کہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر میں یوز کروں گا یہاں پہ اور یعنی کیسے یونٹس میں اور پین کا میس جو میں نے چیک کیا وہ ٹین گرام تھا اس کو میں نے تھاؤزنڈ سے ڈوائیڈ کیا اور کلو گرام میں کنورٹ کیا تو 0.01 کلو گرام میرے پاس پین کا میس آگیا اب اس کو میں ویٹ میں کنورٹ کروں گا تو پین کا میس جو ہے ایم ون سے میں نے ریپیزنٹ کیا ہے جی سے یعنی کی گرابیٹیشنل ایکسلیشن کی ویلیو سے ملٹیپلائی کروں گا تو 0.01 کیجی کو میں نے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر سے ملٹیپلائی کیا میرے پاس پین کا ویٹ جو ہے وہ 0.098 نیوٹن آگیا ایم ون جی 0.098 نیوٹن آگیا اب سٹوڈنٹس میں پہلے یہاں پہ سپوز کہ میں پہلے یہاں پہ ٹین گرام کا جو ہے وہ میس ڈالوں گا اور پھر اس کے بعد اگر رولر رول نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد مزید ویٹ ڈالوں گا اب میں کم ویلیو کا یعنی کہ سپوز کہ میں فائیو کا جو ہے وہ گرام کا ویٹ ڈالتا ہوں تو اگر رولر جو ہے رول ڈاؤن کرنے لگ جاتا ہے تو ٹوٹل ویٹ جو میں نے پین میں ڈالا ہے وہ اگر میس کی ویلیو میں چیک کریں تو ففٹین گرام ہے اور یہ ویلیو میں نو ڈاؤن کر کے پھر اس کو ویٹ میں کنوائٹ کر کے ٹیبل میں لکھوں گا تو جو میس میں نے پین میں ڈالا تھا اس کو میں ایم ٹو سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں ففٹین گرام ڈالا ہے ففٹین کو میں 1000 پر ڈوائیڈ کروں گا کلو گرام میں کنوائٹ کرنے کے لئے 0.015 کلو گرام آ جائے گا میرے پاس یہ میس اب سٹوڈنٹس اسی 0.015 کلو گرام کو میں ملٹیپلائے کروں گا 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر یعنی کہ جی کی ویلیو سے تو میرے پاس ویٹ نیوٹن کی فارم میں یعنی کہ جو آ جائے گا جو کہ 0.147 نیوٹن آ جائے گا یہ ویلیو جو کہ میں نے ویٹ یعنی کہ پین میں لکھا ہے فرسٹ ٹائم کے لئے تو وہ یہ ویلیو میں یہاں پہ نوڈاون کر لوں گا تو 0.147 کو میں نے یہاں پہ نوڈاون کر لیا ہے اب سٹوڈنٹس دوبارہ سے میں اپنے پریکٹیکل کو ریپیٹ کروں گا اس مقصد کے لئے سب سے پہلے تو میں یہاں سے سارے ویٹ جو ہے وہ ہٹا دوں گا پین سے پھر اس کے بعد میں رولر کو اپنی اس کی مطلب پہلی پوزیشن پہ یعنی کہ پیچھے ہٹا کے ایڈجسٹ کر دوں گا پھر اس کے بعد پہلے میں نے 15 گرام کا ٹوٹل ویٹ ڈالا تھا اب میں کیا کروں گا پہلے 10 گرام کا ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد میں 4 گرام کا جو ہے وہ ویٹ یہاں پہ ڈالوں گا اور میں چیک کروں گا کیا 4 گرام کے یعنی کہ ٹوٹل ویٹ اب یہاں پہ پین میں جو میں ڈالا ہے 14 گرام ہو گیا تو میں چیک کروں گا کہ 14 گرام کے میس کے لیے جو ہے وہ یہ رولر رول ڈاؤن کرتا ہے یا نہیں اور اگر رولر جو ہے وہ رول کرنے لگ گیا ہے تو میں یہ 14 گرام کا میس جو یہاں پہ میں نے ڈالا ہے اس کو میں نوٹ ڈاؤن کروں گا پہلے تو 14 گرام کو میں 1000 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہوئے 0.014 کلو گرام میں کنورٹ کروں گا پھر اس کو ملٹیپلائی کروں گا جی سے یعنی کہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر سے تو میرے پاس نیوٹن کی فارم میں جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم میں ڈالا گیا ویٹ آ جائے گا جو میں یہاں پہ نوڈ ڈاؤن کر لوں گا اور سٹوئنٹس یہ ویلیو میرے پاس 0.137 نیوٹن آئی ہے یعنی کہ 14 گرام کے میس کے لیے جس کو میں نے ویٹ میں کنورٹ کیا تو 0.137 جو ہے وہ ویلیو آئی ہے اب میں دوبارہ سے پریکٹیکل ریپیٹ کروں گا پھر سے میں سارے ویٹ جو ہیں وہ پین میں سے نکال دوں گا اور رولر کو اس کی اریجنل پزیشن پر ایڈجسٹ کر دوں گا پھر اس کے بعد میں پین میں اسی طرح سے پہلے 10 گرام کا ویٹ ڈالوں گا اور پھر اس کے بعد 2 گرام کا ویٹ ڈالوں گا ٹوٹل 12 گرام ہو گیا اگر 12 گرام کے لیے رولر رول کرتا ہے تو میں وہ ویلیو نہ کن发 پنیسٹ کروں گا اگر 12 گرام کے لیے رولر رول نہیں کرتا تو پھر میں یہ کروں گا کہ اب 2 کو نکال لوں گا یہاں سے 10 گرام رہنے دوں گا اور 3 گرام جو ہے وہ ڈالوں گا تو میں چیک کروں گا کہ 13 گرام اب ٹوٹل ہو گیا ہے تو 13 گرام کے لیے رولر جو ہے وہ رول کرتا ہے یا نہیں اور اگر رولر رول کرتا ہے تو پھر وہ والی ویلیو میں جہاں جو ہے وہ لے لوں گا یعنی کہ 13 گرام جو ہے وہ میں نوٹ ڈاؤن کر لوں گا اور سٹورنٹس 13 گرام جو میں نے نوٹ کیا تو اس کو میں پہلے 1000 پر ڈیوائیڈ کروں گا اور کلو گرام میں یعنی کہ 0.013 کلو گرام میں کنورٹ کروں گا 9.8 میٹر پر سیکنڈ سے سکیٹ سے ملٹیپلائے کر کے میں نیوٹن میں کنورٹ کروں گا یعنی کہ ویٹ میں تو وہ میرے پاس آ جاتا ہے 0.127 نیوٹن یہاں پہ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لی تیسری دفعہ کی ریڈنگ بھی اب میں ٹوٹل ویٹ فائنڈ اوٹ کروں گا اور ٹوٹل ویٹ فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے سٹورنٹس میں پین میں ڈالا گیا ویٹ پلس پین کا اپنا جو ویٹ ہے اس کو ایڈ اپ کر لوں گا تو پین کا ویٹ 0.098 نیوٹن میرے پاس آیا تھا م1 جی اور اس میں میں م2 جی یعنی کہ پہلی دفعہ کے لیے جو میں نے ویٹ ڈالا تھا 0.147 اس سے ایڈ کروں گا تو میرے پاس ویلیو آتی ہے 0.245 نیوٹن کی یہاں پہ میں نوٹ ڈاؤن کر لوں گا یہ ویلیو اب اسی طرح سے سٹورنٹس سیکنڈ ٹائم کے لیے جو میں نے ویٹ ڈالا تھا پین میں اس کو اور پین کے ویٹ کو ایڈ اپ کروں گا اور اسی طرح سے ثرڈ ٹائم کے لیے جو میں نے ویٹ ڈالا تھا اور پین کا ویٹ جو ہے اس کو بھی میں ایڈ اپ کروں گا اور ویلیوز یہاں پہ دیکھتوں گا تو میرے پاس یہ ٹوٹل ویٹ آ جاتے ہیں اور سٹورنٹس یہی ٹوٹل ویٹ جو ہے اصل میں اپلائیڈ فورس کے برابر ہے اور ہم نے کہا تھا کہ یہی اپلائیڈ فورس جو ہے جیسے ہی رولر رول لاؤن کر لیں لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہی اپلائیڈ فورس لیمٹنگ فرکشن کے برابر آتی ہے اب سٹورنٹس یہ لیمٹنگ فرکشن کی ویلیوز میں نے فائنڈ اوٹ کر لی ہیں لیکن یہ تین ویلیوز ہیں تو ایوریج ویلیو میں فائنڈ اوٹ کروں گا لیمٹنگ فرکشن کی ایوریج ویلیو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے جو میرے پاس تین ویلیوز آئی ہیں ان کو میں آپس میں ایڈ اپ کروں گا اور 3 پہ ڈوائٹ کروں گا تو میرے پاس ایوریج ویلیو آف لیمٹنگ فرکشن آ جاتی ہے 0.235 نیوٹن